ایک سال پہ روس نے یوکرین جیسے خوبصورت دیش پر حملہ کیا اور اسے گھنڈر میں بدل کر رکھ دیا تب پوری دنیا کے مند میں بس یہی خیال تھا کہ پوتن چند ہی دنوں میں یوکرین کو دنیا کے نقشے سے مٹا کر رکھ دے گی لیکن کسی نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ یوکرین روس کو اتنی زبرتس ٹکر دے سکی گا یہ تو جگ ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس جنگ میں یوکرین کا بھرپوس آت دیا لیکن آج ان تصویروں کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بائیڈن یوکرین کو اس جنگ میں ہارنے تو بلکل نہیں دی آج یوکرین کی رازدانی میں وہ ہوا ہے جس کا کسی کو نہ ہی اندازہ تھا اور نہ ہی کسی کو کانو کان ہابر دی یوکرین میں روس کی طرف سے ہوایی حملے کا سائرن بج رہا تھا سڑکوں پر سناٹا پسرا ہوا تھا تب ہی اچانک کیو کی سڑکوں پر گاڑی سے اترتا ہے وہ شخص جسے دیکھ کر یوکرین کا لگ بگ ہر ویکتی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہیں یہ سپنا تو نہیں دراصل آج امریکہ کے راجپتی جو بائیڈن ایک سرپرائز ویجٹ کے دوران یوکرین کی رازدانی کیو پہنچے وہ پولینڈ جا رہے تھے اس دوران ان کے کارکرم میں بڑا بدلاب کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ بائیڈن پولینڈ پہنچے تھے جہاں سے وہ ٹرین کے ذریعے کیو پہنچے ہیں اس تصویریں سامنے آئی ہیں جن میں راجپتی بائیڈن کے ساتھ یوکرین کے راجپتی والدی میر زیلنس کی بھی دکھ رہے ہیں روس اور یوکرین کے بیچ پچھلے قریب ایک سال سے چل رہے یدھ کے دوران امریکہ کی طرف سے یہ بہت بڑا خدم مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی امریکی راجپتی نے یدھ پراباوی دیش کا دورہ کیا ہے براک اوباما نے کئی بار افغانستان اور ایراک کا دورہ کیا تھا اپنے اس وزٹ کے دوران بائیڈن نے یوکرین روس یدھ میں شہید ہوئے یوکرینی سینکوں کو شرطھانج لی دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یوکرین کی مدد کے لیے پانچ سو ملین ڈالر ساہیتہ راشی دینے کی خوشنا بھی کر دی ہے زیلنس کی نے اس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن کا یوکرین دورہ دیش کے لیے ان کے سمرتن کا بہت مہتوپور سنکیت ہے زیلنس کی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بائیڈن نے یوکرین کی مدد کے لیے یوکرین کو پانچ سو ملین ڈالر کے نئے سینے اور ساہیتہ پیکس دیئے اس کی خوشنا حالا کی منگلوار کو کی جانی ہے بائیڈن نے اپنے یوکرینی دورے کے دوران بھروسہ دلائے ہے کہ امریکہ یدھ کے بیچ یوکرین کی مدد جاری رکھے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی رکھشا کے لیے ایئر سرویلانس رڈار دینے کی خوشنا بھی کی گئی ہے بائیڈن نے اس دوران کہا کہ جو بھی ہو امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا ساتھ ہی بائیڈن نے یہ بھی یاد دلائیا کہ یوکرین کی مدد نے کئی دیشوں کو ایک چٹ کیا ہے راجپتی بائیڈن نے کہا کہ کیو کی ان کے دل میں ایک الگ جگہ ہے بائیڈن نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ 75 سال بعد یوروپ کی سب سے بڑی لڑائی ہے یوکرین اور روس کے پیچھ کا یہ ید اس خبر پر آپ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور ساجہ کریں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل موسیقی موسیقی